سینئر صحافی اور انکر پرسن ارشت شریف کینیا میں حادثے میں جامعہ حق ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق ارشت شریف چند دن قبر برطانیہ میں رہائش پذیر تھے اور وہ کینیا کے شہر پہنچے تھے اور اب اس واقعی کے تحقیقات کی جارہی ہیں مقامی پولیس کے جانب سے افسوسنا خبر ہے جسے مطلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سینئر صحافی اور انکر ارشت شریف کینیا میں حادثے میں جامعہ حق ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق ارشت شریف چند دن قبل برطانیہ میں رہائش پذیر تھے اور وہ ایک دور روز پہلے ہی ہاں پہ کینیا پہنچے تھے جو مقامی پولیس ہے اس سارے واقعی کی وہ تحقیقات کر رہی ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو آبڈیٹ کر رہے ہیں سینئر صحافی اور انکر ارشت شریف کینیا میں حادثے میں جامعہ حق ہوئے ہیں ذرا کے مطابق عرشت شریف چند دن قبل ہی برطانیہ میں وہ رہائش پذیر تھے دبائی سے وہ پہنچے تھے برطانیہ اور برطانیہ سے وہ پھر کینیا پہنچے تھے البتہ جو پولیس ہے اس حادثے کروں نے تصدیق کی ہے اور عرشت شریف اس حادثے میں جل بسے ہیں اسے بتایا جا رہا ہے مقامی پولیس کے جانب سے اور پولیس اس سارے واقعے پر تحقیقات میں مصروف عمل ہے افسوسنا خبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سینئر صحافی اور اینکر عرشت شریف کینیا کی شہر نروبی میں حادثے کا شکار ہوئے اور اس حادثے میں وہ جام حق ہو گئے ہیں ذرا کے جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے اور ذرا کے مطابق عرشت شریف چند دن قبل برطانیہ میں رہائش پذیر تھے افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سینئر صحافی اور اینکر عرشت شریف کینیا میں حادثے میں جام حق ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق عرشت شریف چندل قبل برطانیہ میں رہائش پذیر تھے یہاں پاکستان سے وہ دبائی پہنچے تھے دبائی سے انہوں نے لندن پہنچے تھے اس کے بعد وہ کینیا گئے اس سے بڑھ بات کر لیتے ہیں عزر جعبید ہمارے ساتھ پہنچ گئے عزر کیا آپ ڈیل سن سوالی صاحب کے پاس یہ ابتدائی معلومات ہیں ابھی اور ذرائع سے ان کی تحضیق کر رہے ہیں عرشت شریف جو سینر صحافی تھے ان کو کینیا میں وہ حادثے کے شکار ہوئے ہیں اور ان کی انتقال ہو گیا ہے ابھی تک کس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی مل نہیں رہی پولیس سے کنفرمیشن کی کوشش کر رہے ہیں امبیسی سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے ان کی جو وہ کس حادثے میں ہے کس وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے یہ ایک افسوسنا خبر ہے سینر صحافی عشت شریف وہ کچھ اگست میں یہاں لندن پہنچے تھے کچھ عرصہ انہوں نے یہاں پہ قیام کیا وہ لندن کے ایک نواحی علاقے میں رہائش وزید تھے اور وہ یہاں سے جو آخری معلومات تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہی پہ موجود ہیں لیکن آج ان کی خاندانی ذرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہے سارے واقعے پر تحقیقات بھی جاری ہیں شکریہ آپ کا حضرت جاوید